پرکھا سکت ڈاکٹر شوکر تعلی رضا صاحب سے مزارش ہے کہ وہ نمائندی کریں اپنے دارے کی یہ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہے تشریف لاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رئیس جامعہ اور اصحاب زاکرہ اور طلبہ و طلبات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اور بڑا ہی ناغذیر کام کیا ہے لابریری کے حوالے سے صرف دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں سوسائٹیز کی تیم بڑی اقسام بن گئی ایک ہے انفرمیشن سوسائٹی ایک ہے نالج سوسائٹی اور ایک ہے نالج کلچر انفرمیشن سوسائٹی وہاں جو دنیا کے جنریٹیڈ نالج کو یوز کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی ابھی پوری طرح انفرمیشن سوسائٹی بھی نہیں بن سکے اور اس سے اگلا جو مرحلہ ہے اگلی درجہ ہے اگلا سوسائٹیز کا وہ ہے نالج کہ نالج جنریٹ کرتی ہیں وہ سوسائٹیز اور دوسروں کو انفرم کرتی ہیں اور اس سے بھی بڑا جو آلہ ترین درجہ ہے وہ نالج کلچر کا ہے کہ جہاں ہر کوئی نالج جنریٹ کر رہا ہے اور ڈسیمنیٹ کر رہا ہے یعنی دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو یہ مرحل ابھی ہم نے تیہ کرنے ہیں جو بہت مشکل بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں اور دوسری بات کتاب کے حالے سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب مہنگی ہو گئی ہے ہمارے عام آدمی کی ایکسس سے پہنچ سے کتاب باہر ہے مہنگی ہے وہ خرید نہیں سکتا جب وہ خرید نہیں سکتا تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا اور آخری بات یہ ہے کہ جب نالج جنریٹشن کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جو انفرمیشن آج ہمارے پاس ہے جب شام کا سورج دھوپ جائے گا اور اگلا سورج تلو ہو گا تو وہ انفرمیشن پرانی ہو جانی ہمارے لائبریریز میں جو کتابیں ہم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ پرانے ایڈیشنز ہیں جبکہ دنیا نئے نئے نالج پہ نئی نئی تحقیقات کے ثورو نئی کتابیں پرنٹ کر کے آن لائن آپ کو بھائی دیتی ہیں ہمارا سورجن لائبریری میں کیوں نہیں جاتا کہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں وہ اپ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں جبکہ اس کو نئی ترین نئے ایڈیشن لائبریریز کے آگیلی بلہ آن لائن تو ہمیں ان باتوں کو بھی سوچنا ہوگا اور بھار کرنا ہوگا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ